سلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پہلے ویچول جلسے کا اعلان کر دیا ہے اور عمران خان اس جلسے سے خطاب فرمائیں گے کونسی ٹکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اور عمران خان نے کتنے دن تک اس تقریر کی تیاری کی اس کی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشیس کے اندر لیکن دوسری طرف پاکستان کی نگران حکومت انٹرنیٹ پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کرنے کا پلان بنا رہی ہے کس طرح سے اس کا توڑ نکالا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشیس کے اندر اور پھر مجھے وزیعظم بنائیں بلاول نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام کیوں دیا اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہی انہیں یہ کرسی جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے پاکستان بیپلز پارٹی کا پلان کیا ہے اور پھر دوسری طرف نون لی کے اندر سے سادہ اکثریت کی آواز کیوں بلند کی جا رہی ہے اور یہ آواز کس کو سنانے کے لیے بلند کی جا رہی ہے یا پھر یہ اسٹیبلشمنٹ سے فرمائش ہے اس کی کہانے بھی شامل کریں گے آج کی اس نشیس کے اندر لیکن ویورڈ سب سے پہلے آپ کوئے بتائیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نے آور تے یئرز بہت سارے ٹرنڈز جو ہیں وہ سیٹ کیے جس میں سوشل میڈیا پر کس طرح نوجوانوں کو موبیلائز کیا جائے اور جماعت کا پیغام منشور بیانیا پاکستان کی عوام تک کیسے پہنچایا جائے اس کے اوپر بھرپور طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف نے کام کیا اور انہی کے موڈلز کو دیگر جماعتوں نے بھی بھرپور طریقے سے کاپی کیا پاکستان طریقہ انصاف اب پہلا ویرچول جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اس جلسے کی بھرپور تیاریاں جب وہ کی جا رہی ہیں ماضی میں جو جلسے ہوتے رہے اس میں ہم نے ڈی جیز اور پاکستان کی عوام کو جو ویجولز ان کے گھروں کی ٹیلی وین سکرینز پر دکھائے گئے ان میں بہت زیادہ ایک تبدیلی دیکھنے کو ملی کرین شارٹس ہم نے دیکھے اس کے علاوہ ڈرون شارٹس کا رواجی پاکستان میں جلسوں میں شروع ہوا اور وہ عمران خان کے جلسے تھے جس میں تمام چیزیں دیکھی گئی اب کیونکہ خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے رہے انہیں ناہل کر دیا گیا ان کے خلاف مقدمات جو ہیں جو تقریباً ایک سو اسی سے زائد مقدمات ہیں جس میں چوری سے لے کر دہشت گردی تک کی دفعات کو شامل کیا گیا ان حالات کے باوجود عمران خان کا پیغام عدالت کے اندر سے بھی باہر آتا ہے اور اب خان صاحب اس جلسے سے خطاب کریں گے اور دوسری طرف دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کی تیاری کی جا رہی ہے ویورز آپ کو بتا دیں کہ تحریک انصاف نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک اور ویچل جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ جلسہ بیس جنوری دو ہزار چوبیس بروز ہفتہ پاکستان وقت کے مطابق شام سات بجے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور آپ کو بتا دیں کہ اس جلسے سے جو ویچل جلسہ ہوگا پاکستان دریقے انصاف کے چیرمن میریسٹر گوھر خان خطاب کریں گے سیکرٹری جنرل عمر ایوب اس میں موجود ہوں گے پاکستان دریقے انصاف کے ترجمان روف حسن فورم شیر زمان فیصل امین حماد ازر آمیر ڈوگر شاندانہ گلزار شیر افضل مروت شبلی فراز صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم سوری صاحب بھی اسے خطاب کریں گے جو اس پہ ہائلائٹ ہیں وہ ہے خان صاحب کا خطاب اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے اس سے خطاب کے لیے نا بہت زیادہ تیاری کی ہے اور جس طرح ان کے آرٹیکلز پیسز کی شکل میں یعنی آپ نے اپنی گفتگو جو ہے وکلا کو بتائی اور بریسٹر گوھر نے تو یہاں تک اپنے ایک میڈیا ٹاک کے اندر کہا تھا کہ میں ٹیشو پیپر کے اوپر چیزیں لکھ کر جو ہے باہر آتا رہا خان صاحب جو باتیں کہتے رہے کرتے رہے وہ باہر آتی رہی اور پھر ہم نے ایک آرٹیکل کی شکل میں پوری دنیا نے اس گفتگو کو اور پاکستان کے حالات کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں یہ سنا خان صاحب کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک کیریکیچر اسے کہیں ایک کلون کہیں یا خان صاحب خود کہیں ان کی آواز کے اندر اس تقریر کو تیار کیا جائے گا اور پھر یہ تقریر جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اس کو سنوایا جائے گا خان صاحب نے کچھ دن پہلے صحافیوں سے یہ بات کہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایکانومسٹ اخبار میں جو آرٹیکل لکھا گیا وہ کس طرح ڈیکٹیٹ کرواتے رہے اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری تقریر جو ہے بہت ہی اہم ہوگی جس میں ان کے اپنے الفاظ ہوں گے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا تک جو ہے پہنچایا جائے گا اور ویرز آپ کو ہی بتا دے کہ یہ تقریر کافی احمد کی حامل ہوگی جھو جھو الیکشن تریب آ رہے ہیں عمران خان لوگوں کو منشور دینا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ سب سے بڑی جو چیز اس وقت پاکستان کے الیکشن کمپین میں نظر آ رہی ہے نا تو یہ اتنے زیادہ تھنڈے الیکشن ہے کوئی گہمہ گہمی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہاں اگر کسی نے ان الیکشن کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے علاوہ اگر کسی نے رنگ جمعیا ہے تو وہ پاکستان پیبلز پارٹی ہے ان کے جلسے ان کا پجاب کے اندر نولی کو آ کر ٹکر دینا یہ واقعی قابل تعریف ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کی تقریر ان تمام جلسوں پر بھاری ہوگی ان تمام جو انتظامات جس قسم کی سپورٹ دونوں جماعتوں کو مل رہی ہے اس کے باوجود عمران خان کی ایک تقریر جو ہے تمام تقریروں پر بھاری ہونے جا رہی ہے خان صاحب کی تقریر اس لیے بھی امپورڈنٹ ہے کیونکہ ایک منشور تحریک انصاف کا قوم کے سامنے آئے گا اس سے پہلے کسی جماعت نے اپنا منشور جو ہے پیبلز پارٹی پیسز کے اندر وہ ضرور دے رہی ہے اور دوسری طرف پہلے عوام سے یہ سوال ڈالا گیا پھر اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دی اور اب عوام نے جب انہیں کوئی زیادی سی بات ہے کوئی اس طرح سے جواب نہیں آیا تو یہ بھی ایک کاپی کر کے منشور کو لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں بلاو نے کہا جی میں تین سو یونٹ فری کروں گا بی بی مریم کہتی ہے میں تو سو کروں گی تو اس میں کوئی نئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یہ جو الیکشن ہے نا یہ اس بات پر لڑے جائیں گے کہ کیا نون لی کا ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اب یہ اس کے پاس موقع موجود ہے اس زیادتی کا بتا لینے کا پاکستان دری کے انصاف کا ووٹر بھی اسی چیز سے میدان میں اترے گا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کیا ووٹ کی طاقت سے یہ بدلہ لیا جا سکتا ہے اسی چیز کو لے کر وہ میدان میں اترے گا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر تو اپنے جالے پر ریلائے کرے گی اپنے ووٹر پر ریلائے کرے گی اور پھر پنجاب کے اندر وہ ریلائے کر رہی یہ ہے آزاد امیدواروں کے اوپر آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آزاد امیدوار اور کیا کھیل عاصف علی زرداری صاحب نے تیار کیا ہے پاکستان دری کے انصاف کا گزشتہ ورچول جلسہ کیسا رہا آپ کو بتا دیں کہ پی ٹی آئی نے گزشتہ برس سترہ دسمبر کو انتخابی مہم کے سلسلے میں پہلے ورچول یا آن لائن جلسے کا احتمام کیا تھا پاکستان دری کے انصاف کے آن لائن جلسے میں کچھ گھنٹے پہلے اور کچھ گھنٹے کے بعد چار مین سٹریم نیوز چینلز اور ایک سو تیس پولیٹیکل وی لاؤگرز ڈیجیٹل یوٹیوب چینلز پر اٹھائیس سو ویڈیوز اپلوڈ ہوئی جن کو کل ملا کر چوبیس ملین انگیجمنٹس ملے ہیں یعنی چوبیس ملین لوگوں نے اس کو دیکھا اس کو سنا اور پھر چوبیس گھنٹے کے بعد یہ انگیجمنٹس تھی بڑھ کر سو ملین یعنی دس کروڑ تک جو ہے وہ پہنچ گئی انٹرنیٹ کا اب گلہ گھوٹا جائے گا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پاکستان دری کے انصاف نے جب پہلے اپنا جلسہ کیا تو اس وقت بھی انٹرنیٹ کا گلہ گھوٹ دیا گیا لاتھی چارج کیا گیا کیونکہ سڑک پر لاتھی چارج تو نہیں ہو سکتا لیکن انٹرنیٹ پر لاتھی چارج ہو سکتا اس کے بعد جب پاکستان دری کے انصاف کا ٹیلی تھون ہوا تو ایک بار پھر سے انٹرنیٹ بند کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا فیلانسرز آپ کو بدوائیں دے رہے ہیں یہ میں نے فیلانسرز کی بات اس لے کی کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ٹیلیوین چینلز کے ساتھ کام کرتے تھے گرافک ڈیزائنرز ہیں یا پھر ٹری ڈی موڈلنگ کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ان کا کام ہے بجلی آپ کے پاس نہیں انٹرنیٹ آپ کے پاس نہیں تو آپ دنیا سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایڈیوکیشنل سرویسیز بھی دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے کنیکٹ نہیں کر سکتے تب یہ تمام مثال جب پاکستان کا نوجوان دیکھے گا تو پھر وہ ریاست کے حوالے سے کس قسم کی باتیں کرے گا وہ بدوائیں دے گا وہ تمام لوگوں کو بدوائیں دے گا جو اپنی دکان چلانے کے لیے لوگوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزی روٹی جو ہے اسے چھینی جا رہی ہے بیورز آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف آپ جوانوں کو آن لائن سکلز اور کارو بار دینے کا مشورہ دے رہے ہیں تو دوسری طرف انٹرنیٹ پر پبندی لگا کر ایک طرح سے یہ پاکستان کے نوجوانوں کا موشی قتل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب بیورز آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ روز پہلے پاکستان دریقے انصاف کے اختلافات سامنے آئے لیکن تہائے بھی جاتا ہے کہ شیر افضل مروض صاحب جو ہے نا جب جیل سے باہر آئے تو ان کے ساتھ روح حسن اور بریسٹر گوھر بھی ایک کی جگہ پر کھڑے تھے اور انہیں خطاب بھی کیا اور یہ پاکستان دریقے انصاف کے لیے اب ایک خوشائن بات ہے اور بریسٹر گوھر نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ شیر افضل مروض صاحب جو ہیں وہ پارٹی ہدایات کے مطابق کمپین کر رہے ہیں اور پنجاب میں بھی جائیں گے خیبر پختونخواہ اور سندھ میں بھی اگر دوبارہ جانا پڑے تو جائیں گے اور یہ تمام باتیں روف حسن کی موجودگی میں جو ہیں وہ کی گئی ہیں پاکستان دریقے انصاف کی دیکھا دیکھی اب یہ جو رنگ ہے نا یہ چڑھ آئے پاکستان دریقے انصاف کا جماعت اسلامی بھی اب آن لائن جلسہ کرنے جا رہی ہے اور بتائے جاتا ہے کہ اس جلسے کو 20 جنوری کی رات جلسہ بنا کر جسے امیر جماعت اسلامی جو ہے وہ خطاب کریں گے سراج الحق صاحب اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آن لائن جتنی بھی یوت ہے جو لوگ وہ گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں اور جو جلسہ گاہ میں نہیں آسکتے ان تک اپنا پہغام جو ہے وہ خود پہنچائے جائے اس لیے دیجیٹل جلسوں کا ایک جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے آپ کو دوسری خبر یہ دے دیں کہ نوازنی صاحب کیا وزیعظم کی لس سے باہر چلے گئے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی جو وزیعظم کی جو سیٹ ہے اس پر کسی کیا خاتون کو بٹھانے کی پلاننگ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ شباہ شریف صاحب کا ایک انٹرویو بھی سامنے آیا اور صحافی نے اس انٹرویو کا پول کیسے کھولا اور کیا کہا یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن نوازنی صاحب نے کل حافظہ باب میں جو جلسے سے خطاب کیا ہے اس سے چند منٹ میں ہی ختم کر دیا اور پھر میں تو کل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کئی برس پہلے سے نون لکھ کے اندر یہ ٹرانزیشن دیکھی ہے نوازنی صاحب اپنی سیاسی وراست کو مریم کو منتقل کرنا چاہتے ہیں اور یہی لڑائی تھی حمزہ اور خاندان کے درمیان اور نوازنی کی عدم موجودگی میں شباہ شریف صاحب اس کرسی پر بیٹھے اور پھر شباہ شریف صاحب سے پہلے نوازنی کی عدم موجودگی میں یعنی ان کی زندگی کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ مریم جو ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ آ جائیں اور اسی لیے پارٹی کے اندر بہت سارے اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں وراست نوازنی صاحب چند دنوں کے لیے اسٹیج پر آئے انہوں نے خطاب کیا اور پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہ چلے جاتے ہیں اور مریم کے حوالے اسٹیج کر دیا جاتا ہے تقریر کی اور پھر چلے گئے اس جلسے میں حمدہ شہباز موجود نہیں تھے اور ان کے ساسات شہباز شریف بھی منظر آم سے غائب تھے حمدہ شہباز کے انتخابی مہم میں نظر نہ آنے پر بہت ساری باتیں یہ بھی کی جاری ہیں کہ شریف خاندان میں ایک بار پھر سے اختلافات چل رہے ہیں اور وہ اختلافات ٹکٹوں کی وجہ سے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ ٹکٹوں پر حمدہ شہباز نے اختلاف کیا تھا حمدہ شہباز کے قریبی لوگ بھی ٹکٹ سے محروم رہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بقاعدہ جو میٹنگ تھی اس کا حال احوال بقاعدہ ٹیلی وین پر ریپورٹ بھی ہوا اخبارات میں بھی ریپورٹ ہوا کہ حمدہ کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا کہ سیاسی ورکرز آپ کے لیے ہیں سیاسی ورکرز نے ماریں کھائی اور اب ان کے جب حق دینے کی بات آئی تو پھر یہ حق جو ہے وہ لوٹوں کی گود میں اگر آپ ڈال دیں گے تو اس سے پارٹی کے اندر ایک ضرور جو ہے یہ تنقید ہمیں اس کا نشانہ بنایا جائے گا جن میں آئیشہ رجب علی شامل تھی انہوں نے حمزہ اور شباز شریف سے شکایات بھی کی تھی اب بتا دیں کہ وہیں پر مریم نواز کی سرگرمیاں جو ہیں صحافیوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز کو وزیازم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ وہ صحافی ہیں جو نون لیک میں ان کا اٹھنا بیٹنا زیادہ ہے اس لئے انہیں اپنے ساتھ رکھ کر موقع دے رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کی جاری ہے مریم کی ٹریننگ بہت پہلے سے شروع ہو گئی اور اس میں بھی بہت سارے صحافیوں کا ہاتھ ہے جو سلمان غنی صاحب ہیں اور ان کے بہت سارے دوست جو نواز شریف صاحب سے ملا کرتے تھے تو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ مریم صاحب آپ مریم کو کیوں نہیں بٹھاتے اور مریم کو جو پارٹی کے جلاس ہوتے ہیں اس میں بٹھایا کریں تو وہاں سے مریم کی سیاست کا بقیدہ آغاز ہوتا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ پرویز رشید صاحب اور پھر عرفان صدیقی صاحب کہ تمام لوگوں نے ایک بنیادی کردار ادا کیا مریم کی گرومنگ کے اندر لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر پرویز رشید صاحب گرومنگ کریں گے تو پھر وہ کیا گرومنگ کریں گے چونکہ پرویز رشید کے اوپر یہ الزام رہا انہوں نے ماضی میں کیا بھی کہ انہوں نے ہمیشہ فوج کے خلاف آواز بلند کی ہے اور فوج کو اپنے نشانے پر رکھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے کاغذات جو تھے ایک لاہور میں جو پنجاب ہاؤس ہے وہاں پر انہیں نادہندہ ثابت کر کے انہیں الیکشن سے آؤٹ بک کیا گیا تھا اور پھر ڈان لیکس کا جو واقعہ ہوا اس میں پرویز رشید صاحب اور پھر باقی لوگ بھی جو ان کا ایک بنیادی کردار رہا تو مریم نواز کی سیاسی پرورش جو ہے وہ ان تمام لوگوں نے کی گورٹ صاحب کو ہی بتا دے کہ نواز شریف صاحب نے اب پہلے تقریر کیوں کی کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف نے مریم نواز سے پہلے تقریر کرنے کی فرمائش کر دی پہلے مجھے بلایا جائے اور بعد میں مریم نواز کو اس کے بعد مریم آئی حالانکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا لیڈر جو ہے اپنی پارٹی کا قائد جو ہے وہ آخر میں تقریر کے لیے آتا ہے اور اس سے پہلے پارٹی کی جنئر لیول کی جو قیدت ہے وہ سٹیج پر آ کر لوگوں کے ساتھ انگیج ہوتی ہے مریم نواز کیا اب وزیاظم بنیں گی کیا یہ اشارہ دیا گیا ویورز یہ نواز شریف کا خواب ہو سکتا ہے جسا آصف علی زرداری صاحب کا یہ خواب ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیاظم دیکھنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ظلم کتنا ہو رہا ہے یہ نا دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ یہاں پر حکمران اپنے بچوں کو اور ان کی زندگیاں بنانے میں لگے ہوئے یہاں پہ غریب کے بچے کا کسی کو خیال نہیں ہے مریم وزیاظم بن جائے وزیالہ پنجاب بن جائے اور پاکستان کا جو کی عوام اور ان کا جو غریب کا جو بچہ ہے وہ کیا بنے ان کے کسی کے منشور میں اور کسی کے ایجنڈے میں وہ غریب کا بچہ شامل نہیں ہے ان کا صرف ایک ایجنڈہ نمبر ون ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اقتدار کی کرسی تک کیسے پہنچانا ہے اور باقی ساری کی ساری رایا بن کر ان کے سامنے جی حضوری کریں غریب آپ کو بتا دیں کہ پان سال بعد مریم نواز کو وزیاظم دیکھنا چاہتے ہوں لیکن ابھی ایسا جو ہے وہ شاید ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے مریم نواز کی وزیاظم بنانے والا رزق نانولی کبھی لے گی اور بلکہ دوسری طرف بلکہ رزق کیا اسٹابلشمنٹ کو آپ کیسے منائیں گے اور پھر تیسری سب سے بڑی وجہ اتحادی کہاں جائیں گے اور ان تمام رکاوٹوں سے عبور کر کے کیا آپ وزیاظم کی کرسی پر مریم کو بٹھا سکتے ہیں کبھی بھی نہیں بٹھا سکتے ہیں یہ خواب ہوگا خیال ہوگا کسی کا یہ ٹھیک ہے خوابوں پر پابندی نہیں خواب دیکھیں جسے آپ پاکستان کی عوام کو خواب دکھاتے ہیں حالات اس بات کے اگر آپ کی خواہش بھی ہو کہ اس دفعہ وزیاظم بنا دیا جائے یہ آج کیا پانچ سال بعد بھی یہ شاید ممکن نہیں ہوگا ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شباہ شریف صاحب کا نا ہے کہ انٹریویو سامنے آیا کچھ دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور سوال جواب کی نشست پہلے ریکارڈ کی گئی پھر ایڈٹ کی گئی اور پھر مرضی کے صحافی اور سوالات اور اس کے بعد ان کو آنئر جو ہے وہ کیا جاتا ہے صحافی حسن رضا صاحب تھے جی اور حسن نے نا اپنی جو صحافت ہے اس کا آغاز میرے سامنے کیا اور دنیا ٹیلیویجن سے اپنی صحافت کا آغاز کیا اور دنیا اخبار میں بھی حسن کی بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چھپنا شروع ہوئی اور جس دن حسن کے پہلی دن جب نوکری ہوئی نا تو مجھے یاد ہے سلمان غنی صاحب جو ہیں وہ بیرو چیف تھے ان کے روزنامہ دنیا کے اور پھر ان دنوں میں جاگو دنیا کے نام سے مارننگ شو ہوا کرتا تھا تو سلمان غنی صاحب کو نوائی ورکس سے لاکر جو ہے اس پروگرام کے اندر انڈکٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد اخبار آیا اور پھر مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ جب حسن رضا کمرے میں داخل ہوا نا تو سلمان غنی صاحب نے کہا تھا اور میں بھی اسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو سلمان غنی صاحب نے کہا کہ مجھے تمہاری نا ہر روز جو ہے نا وہ خبر چاہیے اور تمہارے نام سے مجھے فرنٹ پیش اوپر تمہاری خبر چاہیے تو حسن اپنی صاحبت کا آغاز جو ہے وہ کیا دنیا ڈیلویجن سے ہی اور آہستہ آہستہ سیکیٹریٹ کی بیٹ اور پھر اچھی خبریں حسن نکال کر لے کر آتا ہے اور شروع سے مہندی ہمیشہ سے رہا تو حسن کو سوالات اور آویسلی ہر ایک صحافی کو سوال کرنے کا یہ حق ہوتا ہے تو حسن نے سوال کیا لیکن پتا یہ چلا کہ حسن کے اس انٹریو کو ایڈڈ کر دیا گیا ہے اور پھر یہی کچھ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس پر اتراز تھا اور پھر حسن سے ران ہی گیا اور حسن نے کیا کیا کہ اسے ایک ٹویٹ کر کے دنیا کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ رکھ دیا ہے ویورز آپ کو اب یہ بھی خبر دے دیں کہ مجھے وزیراعظم بنایا جائے یہ پیغام بلاول نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو دیا ہے اور پھر نواز شریف اپوزیشن لیڈر بہترین بنیں گے ان کا خیال یہ ہے یعنی بلاول یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھی اپوزیشن کوئی نہیں کر سکتا لہٰذا انہیں اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے جبکہ جو بڑی وزارت ہے یہ مجھے دے دی جائے پاکستان بیبلز پارٹی کے بارے میں خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو نے پورا زور لگا کر الیکشن کمپین کریں اور پنجاب سے خبر بہت اچھی ان کے لیے ہے کہ ان کی کمپین بڑی زبردست چل بھی رہی ہے لیکن کیا وہ لاہور سے سیٹ ڈنکال پائیں گے اور پھر پنجاب میں الیکٹیبلز کو ساتھ ملا سکیں گے اور پھر مرکز میں کس طرح حکومت بنائیں گے تو اس کا پلان یہ سامنے آیا جی کہ پنجاب کے اندر انہوں نے احزاد امیدواروں پر نظریں لگا لی ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب یہی بات بلاول نے بھی کی ہے کہ ہماری جو سٹیٹیجی ہوگی اپنے ساتھ احزاد امیدواروں کو ملائیں یعنی الیکٹیبلز کو اور پھر اس کی بنیاد پر ہم وفاق میں نمبرز پورے کر کے وزیازم کے لیے جائیں گے اور پھر عاصف علی زردائی صاحب پنجاب میں بیٹھے ہوئے اور پنجاب کی صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور بلاول نے جو احزاد ارکان کی جو بات کی ہے نا اب اس کے اوپر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ورکنگ پوری ہو گئی ہے اور ہم ازاد ارکان کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئندہ حکومت بنائے گی اب نمبرز گیم کی اگر بات کریں تو قومی اور صوبائی سمبلی آپ نے غور سے سننا ہے یہ نمبرز کو کہ یہ نمبرز اصل میں کہانی کیا بتا رہے ہیں قومی اور صوبائی سمبلی کی نشستوں پر گینا ہزار سات سو پچاسی امیدوار حصہ لے رہے ہیں قومی سمبلی کی نشستوں پر تین ہزار سات سو ارتالیس ازاد اٹھارہ سو تہتر سیاسی جماعتوں کے امیدوار مدان میں ہیں قومی اور صوبائی سمبلیوں پر چھ ہزار اکتẩком سیاسی جماعتوں کے امیدوار اس وقت سیاسی جماعتوں کی نصبہ تقریبا دو گناہ ازاد امیدوار حصہ لے رہے ہیں یعنی جو تعداد ہے سیاسی جماعتوں کی اور ازاد امیدواروں کی وہ زیادہ ہے یہ قومی اور صبح اسمبلیوں کی نشستوں کے میں بات کروں جس میں ازاد امیدوار ایک بڑے نمبر آپ کو اس وقت میدان میں نظر آئیں گے لوگ ازاد حصہ کیوں لے رہے ہیں ازاد امیدواروں میں اکسیت پاکستان طریقہ انصاف کی ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ ازاد امیدوار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں پر کسی کو یقین نہیں رہا مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نواز شریف یا نونلی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہوں اور شیر پر مہر لگائیں تو لوگ سامنے سے صاف جواب دے دیتے ہیں یعنی depend کرتا ہے کہ آپ کی سیاسی افلیشن اور آپ کس حلقے سے ہیں ہم نے ووٹ زیادہ نہیں کرنا یہ جواب ہوتا ہے پھر ویورزر اسی لیے لوگوں نے چونکہ آپ کی ایک اپنی علاقے کے اندر ایک افلیشن ہوتی ہے اور ازاد جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے لوگوں کے درمیان جا کر یہ بات کہنا آسان ہو جاتا ہے نا کہ میں آپ کے مسائل کا حل جو ہے نکالوں گا لیکن شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ایک ازاد امیدوار کو ووٹ دے دیا وہ جیت بھی گیا لیکن کیا گرنٹی ہے کہ وہ اپنا ووٹ اس جماعت کو جا کر نہیں ڈالے گا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جائے گا اس کے ساتھ بیٹھے گا تو آپ کا ووٹ جائے وہ تو دھرے کا دھرہ رہ گیا تو پاکستان کا جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پر الیکشن اور پھر اس جماعت کے حوالے سے لوگوں کی کیا سوچ ہے میرا خیال ہے کہ شاید وقت آ گیا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے یہ اس پر بات بھی ہوگی میں نے شاید سب سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ ازاد امیدوار ہمیں اس میدان میں نظر آ رہے ہیں اور شاید یہ پاکستان کا پہلا انتخاب ہوگا جہاں پر ازاد امیدوار ایک بڑی تعداد میں شریک ہوں گے اور ازاد امیدواروں کی نا اب چاندی ہونے والی ہے کیونکہ اب انہی کی منڈی لگنی ہے اور وہی ہوا پیبلز پارٹی نے ازاد امیدواروں کے حوالے سے اپنا ایک لائمل بھی جو ہے وہ دے دیا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب سیاسی جماعتوں کو دھچکہ لگے گا تو پھر این ممکن ہے کہ پارلیمنٹ میں سے کوئی قانون آ جائے الیکشن میں ترمیم کر دی جائے کہ جناب ازاد حیثیت میں آج کے بعد کوئی انتخاب جو ہے وہ نہیں لڑے گا اور تمام لوگ جو خواہش رکھتے ہیں سیاست میں آنے کے لیے تو انہیں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخاب میں حصہ لینا پڑے گا اور این ممکن ہے کہ اگر کسی کو دھچکہ لگا تو یہ آواز جو ہے بلند ہونا شروع ہو جائے ان سب کو یقین ہے کہ بلہ چھیننے کے باوجود ان سب کو ووٹ نہیں پڑنا بلکہ ازاد امیدوار امیان خان کے نام پر جیت جائیں گے اور پھر یہ سب ایک بار پھر منڈی لگا کر اپنی مرضی کے لوگوں کو خرید کر حکومت بنانے کی کوشش کریں گے اب نواز شریف صاحب کیا کریں گے آپ کو بتا دیں کہ اس بارے میں بلاول یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے تو نواز شریف اپوزیشن لیڈر بنیں گے اور آصیف لی زرداری الیکشن کے بعد آپ کو مزید گرم نظر آئیں گے یعنی جوڑ توڑ جو ہے اس کا بقاعدہ طور پر انتظام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ویورز ڈارٹ صاحب کی ایک آواز آئی ہے اور وہ ذرا زور سے آواز لگا رہے ہیں کہ کوئی سن لیں ان کی یہ بات اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سادہ اکثریت دیں اب یہ سادہ اکثریت کس نے دینی ہے پاکستان کی عوام نے دینی ہے دوسری طرف نواز شریف شباز شریف جو ارستو ہیں معیشت کے ان کو بٹھا کر پلاننگ کر رہے ہیں تو کسی نے سوال بھی پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کی حکومت آئی گی آپ نے تیاریاں کر لی گی تو کچھ ہوا بھی نہیں تو انہوں نے آگے سے ہی کہا کہ کیا تیاری کرنا ہمارا کام نہیں ہے تو اب اس بات کو اور اس آواز کو اگر آپ ملا کر سنیں تو آپ کو آگے سے جواب یہ ملے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں کم از کم صادق سے ضرور دے دیں چونکہ یہ جو مانگے تانگے کی حکومت ہوتی ہے نا پھر اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ہم نے عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ایمکیو ایم غائب ہو گئی تافلیگ غائب ہو گئی اور پھر پاکستان تری کے انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوٹے ہو گئے تو وہ جماعت جو تھی وہ زمین بوس ہو گئی یعنی رجیم چینج کے بعد گر گئی حالانکہ اس کے گرنے کی کوئی صورتحال نہیں تھی لیکن آپ کو دوزر اٹھارہ یاد رکھنا ہوگا جب عمران خان کی تیس کے قریب نشستے جو ہیں انہیں کیا کیا گیا ہاں سبھی کہتے ہیں کہ جو نمبرز تھے ان کو مارجن کو کم کر کے ہمیں ہرا دیا گیا تاکہ اس جماعت کو کنٹرول کر سکے اگر سترہ بیس لوگ چلے بھی گئے تھے تو پھر بھی جماعت جو ہے وہ کھڑی رہتی لیکن سیاسی جماعت کو طاقتور نے جب کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا تو پھر وہاں پر بہت ساری آپ کو پارٹیز بنتے ہوئے نظر آئیں گے دنیا میں کبھی احسا نہیں ہوا شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے سیٹ ایجسمنٹ ہو رہی ہے وہ راجہ ریاض کو میں سن رہا تھا تو راجہ ریاض سب ہی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی یعنی نون لگ نے یہ جو پچاس سے زائد سیٹوں پر لوگوں کو اس لیے کھڑا نہیں کیا چونکہ ہم نے یہاں پر ایجسمنٹ کر لی ہے دو دیگر پارٹی سے یعنی ایپی پی سے ایجسمنٹ کر لی بلوجستان میں لوگوں سے ایجسمنٹ کر لی سن میں لوگوں سے ایجسمنٹ کر لی کے پی میں فضل رحمان صاحب سے ایجسمنٹ کر لی آپ نے کبھی یہ سنا تھا کہ اگر آپ الیکشن سے پہلے سیٹ ایجسمنٹ کر لیں گے تو پاکستان کی عوامی سے کیسے لے میرے نظریک یہ الیکشن سے پہلے ریگنگ کہلاتی ہے اور مل کر کھانے کا ایک طریقہ ہے کہ یار یہ سیٹ کو ہم نے جارہ نہیں دینا مل کر ہم جو ہے اس سیٹ پر قبضہ کرتے ہیں اور جب ہم پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو تم نے ہمارا خیال رکھنا ہے اور ہم تمہارا خیال رکھیں گے گرز آپ کو بتا دیں پہلے نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزرعظم ہوں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ باری آئی پاکستان طریقہ انصاف کو راستے سے ہٹانے کی نو مائی والوں کو سزا دی جائے اگر سزا نہیں دینی بھائی تو اعلان کر دو کہ اس ملک کے جو فوجی تنصیبات ہیں اس پر حملہ کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا یعنی آپ نے انہیں پرووک کیا کہ سزا کیوں نہیں دیتے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا خاموشی اختیار نہیں کی اور خاموشی جو ہے وہ آپ کو ان کے بیانات کے اندر ایک تارگٹ کر کے طریقہ انصاف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور اب بات شروع ہو گئی کہ ہمیں سادہ اکثریت دلوائیں سادہ اکثریت پر نون لیگ کی جو بیانات ہیں یہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم سادہ اکثریت سے زیادہ حاصل کریں گے مگر سادہ اکثریت ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت میں دوسری جماعتوں کو شامل نہ کیا جائے اگر دوسری جماعتیں چاہیں گی تو انہیں تابینہ کا حصہ بنایا جائے گا مختلف محکموں کے لیے بھی ان کے خدمات لی جا سکتی ہیں رانہ صلی اللہ نے ایک انٹریو دیا جی رات کو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئندہ عام انتخابات میں سادہ اکثریت ٹارگٹ کر رہے ہیں سادہ اکثریت کے لیے ایک سو تین تیس یا ایک سو چون تیس نشستیں چاہیے اور ہمارا پنجاب سے سو سے زائد نشستیں لینے کا ٹارگٹ ہے سندھ اور خیبر پختونخواہ سے بھی نشستیں ملیں گی اور بلوچستان سے بھی آٹھ دس نشستیں جو ہیں وہ ہم اپنے نام کریں گے پھر خواجہ سعید رفیق نے بھی ٹویٹ کیا کہ سندھ کا خون چوسنے والوں کو چوتھی بار مسلط کیا گیا تو سندھ کی ترقی کا خواب شرمدہ تعبیر نہیں ہوگا آپ نے پاکستان کے ساتھ کر لیا انہوں نے سندھ کے ساتھ کر لیا تو آپ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں ذرا فرق نہیں آپ دونوں میں پھر ڈار صاحب نے ایک انٹریو میں کہا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں سادھ اکسیت ملے سادھ اکسیت کے بغیر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ ڈیلیور نہ ہی کر سکتی اور پھر ایک اور انٹریو ہوا اس میں حکومت ملنے کے بعد یعنی کیا کہا انہوں نے کہ حکومت ملنے کے بعد کیا کریں گے یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے امید ہے کہ ہم ہمیں سادھ اکسیت ملے عوام ہمیں سادھ اکسیت دے پھر شباہ شریف صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ انتخابات میں جو بھی جیتے کا دعا ہے کہ اسے سادہ اکسیت ملے تاکہ وہ فیصلے کر سکیں سادہ اکسیت پاکستان کی ضرورت ہے تو یہ سادہ اکسیت کا نا ایک پورے کا پورا راگ لابا جا رہا ہے اب کیا نون لیگ اسٹیبیشمنٹ کو پیغام دینا چاہتی ہے بیورزا کو بتا دیں کہ اتنے سارے بیانات کے بعد یہی تاثر مل رہا ہے کہ نون لیگ سادہ اکسیت کے لیے اسٹیبیشمنٹ کو ایک بار پھر سے پیغام دے رہی ہے کہ خدارہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور سادہ اکسیت دلوائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمکیم ہمیں نخرے دکھا رہی ہے وہاں پہ بھی سیٹ ایجسمنٹ کی بات کی گئی نہیں کی بلیک میلنگ شروع ہو گئی اور یہ بلیک میل ہونا نہیں چاہتے ان کو معلوم ہے کہ جس طرح کی حکومت بن رہی ہے تو پھر کیا ہوگا بیورزا اتحادیوں کو برزی کی وزارتیں نہ ملیں تو حکومتیں گر چاہتی ہیں پھر آپ بلیک میلنگ آپ کو جو ہے وہ سیانہ پڑتی ہے اور اگر آپ نے مولانا کو صدارہ نہ دیننا تو پھر وہ آپ کا حال کیا کریں گے تو یہ تمام چیزیں نا امپورٹنٹ ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ سادہ اکسیت حاصل کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ نون لیگ کے قومی اسمبلی کی دو سو چھا سٹھ میں سے دو سو آٹھ سیٹوں پر امیدوار میں موجود ہیں نون لیگ سبائی انہوں کی 750 سیٹوں پر 463 امیدوار انہیں میدان میں اتار ہے اگر آپ قومی اور سبائی انہوں کی کل سیٹوں کی بات کریں تو نون لیگ نے کل آٹھ سو اونسٹھ سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں نون لیگ جو دو تحائی کی بات کرتی ہے اس کو قومی اور سبائی ایک سو اٹھاسی سیٹوں پر امیدوار اس وقت ملی نہیں رہے اور دو تحائی اکسیت کیسے حاصل کرے گی یہ بھی ایک سوال ہے تو یہ ایک دیوانے کا خواب ہے سیٹ اجسمنٹ کریں آپ اور میدان کے اندر جو سیٹیں ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک خالی چھوڑ دیں تو پھر آپ کو حکومت اور سو سیٹیں اور پھر صادق سیٹ جو ہے وہ آپ عوام سے نہیں پھر کسی اور سے ہی مانگیں گے کہ ہمیں خدارہ صادق سے جو ہے وہ دی جائے ورزی شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے خیالانے کے پھر چینل کو سبسکرائب کریں گا چینل کو سبسکرائب کریں گا